السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیریز چالیس احادیث برائے اتفال کی آٹھری حدیث جس کا عنوان ہے جھوٹی حدیث گھڑنے کا وبال نحمد ونسلی على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي هرین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمد فلیتبو مقعده من النار متفقا علیه سیدنا بورا رضی اللہ تعالی نصر بیعتك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے اور اپنا ٹکانہ جہانم میں بنالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا بڑے گناہوں اور عظیم میں ایسی میں سے ہے لہٰذا جو شخص کوئی بات خود سے گھڑے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹی بات جھوٹ کی وضاحت کے بغیر نقل کرے تو اس نے ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے اور بہت بڑی گستاخی اور بے عدبی کا مظاہرہ کیا بڑے افسوس کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی منصوب جھوٹی روایتیں عام ہیں اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض اچھے لوگ بھی نیک ارادے سے گھڑی ہوئی حدیثوں کو نشر کرتے رہتے ہیں جبکہ یہ انتہائی منکر اور ناپسندیدہ عمل ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اور وسیعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے اوپر جھوٹ باننا اور ایسا نہیں ہے جیسے اور کسی پر جھوٹ باننا ہو بس جو شخص مجھ پر جھوٹ باندے اور اپنا ٹھکانہ جہانم میں بنا لے اس سے بخاری نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے کوئی بات بیان کی اور اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو ایسا شخص دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس لئے ہم پر واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو منصوب کرنے سے پہلے ان کی صحب کو جان لے ہم لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس دور میں مختلف کتابوں اور متعدد ویب سائٹس کے ذریعے احادیث کی جانچ پر کرنا اور ان کی صحت کو جاننا ہمارے لئے آسان ہو گیا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اس میدان کی مشہور کتابیں ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم